بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کسی کتاب سے میں نے پڑھا نہیں تھا تو قصر مطالع کی وجہ سے جب میں نے اس دوا پر غور کیا تو میں نے یہ سمجھا کہ یہ دوا ہائی بی پی کے لئے سب سے بہتری ندبیہ میں سے ہے وہ کیسے وہ اس لئے کہ ایک تو اس دوا کا جگر پر گہرا سر ہے جس کے وجہ سے جسم میں سفراز زیادہ ہو جاتی ہے جگر میں تحریک پیدا ہوتی ہے دوسری جب اس کی میں نے علامت پڑھی اس میں درد سار ہے جو دائیں طرف کا ہوتا ہے اور ہائی بی پی میں آپ نے مشاہدہ کیا ہوتا ہے کیا ہوگا کہ اس میں دائیں جانب کا درد سار ہوتا ہے عمومان گردن کی دائیں طرف ہیں سار کی دائیں طرف یا دونوں کندوں میں درد ہوتا ہے مگر دائیں طرف زیادہ ہوتا ہے یہ چیز ہے تیسری جو چیز میں نے نوٹ کی تھی ہائی بی پی میں وہ یہ کہ یک دم بی پی کا شوٹ کر جانا وہ ہائی بی پی میں بھی وہ چیز ہوتی یک دم علامات کا آنا تو وہی بات میں نے آئر اس ورسی میں جب پڑھی جب یہ تین چیزیں میں نے علامتیں پڑھی تو میرے دل میں خیال آیا ہے کہ یہ ہائی بی پی کی بہتری ندبی میں سے ہے اس کے بعد مطالعہ کرنے کے بعد الحمدللہ بے شمار میں نے ہائی بی پی کے کیس ڈیل کیے اور جتنے بھی ہائی بی پی کے مریضوں کو میں نے یہ دوا دی تو الحمدللہ ان کے بی پی نارمل ہو گیا ہے ابھی کی بات ہے کچھ دنوں سے پہلے کہ مریضہ ہے رات کے وقت کہتا ہے کہ صبح سے دونوں کندوں میں شدید درد ہے اور اس نے اپنا آتھ مجھے کندے کے دائیں درد ہے وہ دائیں درد رکھ کر بتایا تو میں نے پوچھا بخار تو نہیں کہتا ہے بالکل نہیں میں نے پوچھا کوئی سردی دن لگ رہی کہتا ہے نہیں اور میں نے پوچھا کوئی اموشن لگی ہو یہ کہہ لگی کہتا ہے بالکل نہیں صرف یہ درد بہت ہو رہا ہے تو میں نے اس کے نبس کی تو نبس معلوم ہو کہ اس کا بی پی ہائی ہے میں نے آئرس ورسکولر ٹو ہنڈر کا ایک ڈوز اس کو دے دی ہے دوسر دن جب اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے کا ایک ہنٹی کہ الحمدلہ میں ٹھیک ہو گیا تھا اور یہ حالی کے کیسوں میں تو اس سے علاوہ بھی بیشمار میں نے کیس ڈیڑ کیے اس کو آئرس ورسکولر ہائی بی پی میں ایک بہترین دوا میں نے پایا ہے اس تین علامات کو مدد سے یہ ایسے ہی جس طرح کہ ہنیمن نے ورائٹرم آلیم کیمفر کی جب ازمائش کی تو اس نے علامات دیکھ کر بتایا کہ کیمفر حیزے کی بہترین دوی میں سے ہے اور اس کے بتانے کے بعد کیمفر حیزے میں واقع وہ حیزے میں کارامت ثابت ہوئی اور اسی طرح میں نے جب پڑا تھا مینگانم میٹلی کم کے بارے میں کہ اس میں خون کے سرخ اجزاء ٹوٹن لگتے ہیں تو میں نے تھیلسیمیہ کے مریضوں کے بارے میں سنا تھا کہ وہ ایلوپیتک میں لا علاج ہوتے ہیں اور ان کے خون کے سرخ اجزاء ٹوٹن لگتے ہیں تو میں نے صرف متعلقی بناہ پر کہہ دیا کہ یہ تھیلسیمیہ کی بہترین اور اللہ ترین دویے میں سے ہے تو اس مطالعہ کے بعد اس نظریہ کیم ہونے کے بعد میرے پاس جب تھیلسیمیہ کے تین مریض آئے پہلی دفعہ تو تینوں کی علامات لوڈ کی تو الحمدلہ وہ مینگانم میٹلی کم سے تینوں کی علامات ملتی تھی تینوں کو میں نے وہی دی الحمدللہ وہ اب بہتری کی طرح روان دمائے ہیں پہلے سے ان کی شید کافی بہتر ہوئی ہیں تو یہ اس طرح ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے بہرحال پہلی بات یہ کہ یہ ہائی بی پی کی بہترین ادویے میں سے ہے بلکہ سب سے عالی ادویے میں سے ہے اس کے علاوہ ہائی بی پی میں جو کام کریں گی نا وہ ہے میلورینم سلفر یہ دونوں بھی کام کریں گے ہائی بی پی میں اور سلفرینم وہ بھی اور 기رفائٹس بھی کام کریں گے مگر سب سے بہتر ہے کہ آئر اس ورسی دیں کیونکہ ہائی بی پی میں جو چیز ہے نا یک دم بی پی کا شوٹ کر جانا تو وہ آئرس ورسی میں بقیہ میں نہیں ہے ایک بات دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ ہمارا ابھی جو ایک سنسلہ کار شروع ہے وہ سنتیس عدویہ پر لیکچر دینے کا ان میں سے یہ آئرس ورسی آ رہی ہے سینٹر میں تو یہ بات یاد رکھیں کہ بقیہ جو چھتیس عدویہ ہیں ان سب کا مزاج ازلاتی ہے سابیہ ہے اور وہ بخار اور لرزہ کی عدویہ میں سے ہے اس دوا کا مزاج جو نا وہ میڈورینم اور سورینم اور سلفر اور ٹیوبر کی علیرم کی طرح اس دوا کا مزاج آئرس ورسی کا مزاج ہود ہی ازلاتی ہے ٹھیک ہے نا گرم خوشک ہے تو یہ ایک بات یاد رکھنا ضروری ہے کیونکہ بقیہ چھتیس جو عدویہ ہیں وہ عدویہ ہیں وہ بخار اور سردی کی عدویہ میں سے ہیں وہ سوداوی مزاج رکھتی ہیں اور آرس ورسی کولر یہ میڈورینم کی طرح سلفر کی طرح عدوی عدویہ عدویہ ہے گرم خوشک ہے اور یہ بنیادی طور پر بخار کی دوا نہیں ہے بنیادی طور پر یہ بخار کی دوا نہیں ہے بقیہ بنیادی طور پر جو چھتیس ہیں وہ بخار کے عدویہ میں سے ہیں مگر یہ نہیں ہے اور آپ نے اس کا بخار کا سیکشن دیکھا اگر اس میں بخار کی علامات نہیں ہیں اس میں صرف اتنا لکھا ہے کہ جاڑے کے بعد بخار جس میں ہاتھ اور پاؤں تھنڈے رہتے ہیں اور تمام جسے پرحسوسن گلہریوں میں پرسیدنا ہے تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ دو تین باتوں کے علاوہ اور کوچھ نے لکھا ہوا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اصل میں بخار نہیں ہوتا بلکہ وہ اندرونی گرمی ہوتی ہے اور معمولی سے تھنڈک لگتی ہے یہ حقیقت میں ٹمپریچر نہیں ہوتا بلکہ ہائی بی پی ہوتا ہے ایک بات دوسری بات یہ دوسری بات ہوگی آئیرس ورسکولر کے بارے میں دوسری بات ہوگی کہ یہ بخار کی دویہ میں اس نہیں ہے بلکہ یہ میڈوریرم اور سلفر کی طرح ہوتی زلطی سفراتی سفراتی دوا ہے اس کا مزاج سفراتی ہے بقیat 36 دویہ کے طرح exported اس کا مزاج زلطی سابی سوڑاوی نہیں ہے بخار کا مزاج نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ دوسری بات ہوگی پہلے بات ہوتی ہے بی پی کی دوا ہے دوسری بات یہ کہ یہ اس کا مزاج صفراتی ہے غ aven Algiva iska اور تیسری بات یہ یاد رکھیں کہ حالت بخار میں ہودی ازلاتی عدویہ دینا یعنی سفراوی عدویہ دینا بالکل نقصان دے ثابت ہوتا ہے اور میں اس پر تجربہ کار چکا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ بخار کی حالت میں جسم کو گرمائش کے ضرورت ہوتی ہے اور حد تل امکار گرمائش سے ہی بخار اترتا ہے اور تھندک سے بخار بڑھتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی بخار اس سردی سے نہانے سے بارش بھیگ جانے سے بڑھتا ہے تو یہ جو ہوتی ہیں سفراوی عدویہ جو ہوتی ہیں غدی ازلاتی جو عدویہ ہوتی ہیں جن میں جھگر دل اور دماغ سے مامور سے زیادہ تیز ہوتا ہے تو یہ جو عدویہ ہوتی ہیں جب یہ کھلائی جاتی ہے تو یہ جسم میں تھندک پیدا کرتی ہے اور بخار کی حالت میں یہ نقصان دے ہوتے ہیں لہٰذا اگر مریض کو بخار ہو اور بخار کے ساتھ بھی پی ہائی ہو تو آپ آئرس ورسی سلفر میڈورینم نہیں دے سکتے آپ بخار کے بغیر اگر ہائی بھی پی ہو تب آئرس ورسی ہیں یہ تیسری بات چوتھی بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے بھی پی کا ہائی ہو جانا ٹینشن سے بھی پی کا ہائی ہو جانا گرم چیزیں کھانے سے بھی پی ہائی ہو جانا ویسے کسی وجہ سے بھی پی ہائی ہو جانا تو بھی پی جب ہائی ہو جائے گا نا تو آپ آئرس ورسی دوا کی ایک ڈوز لیں گے ٹو ہنٹر پٹنسی میں لینی ہے اس کی ایک ہی ڈوز ایک ہی کترہ لیں گے تو نارمل ہو جائے گا مگر یہ جو بار بار بھی پی کا ہائی ہونے کا ضرور جانا نا اسے کہتے ہیں قوت حیات قوت مدافعہ کی کمزوری ٹھیک ہے نا تو قوت مدافعہ کی کمزوری نہیں آئرس ورسی دور کر سکتی کمزوری جو ہے بار بار جو بیماری بننے کا رجعان ہے یہ مریض کی جو مزاجی دوا بنیں گی جو اس کی جسمانی ساحت کے مطابق جو دوا بنیں گی وہی دوا اس کے بار بار بی پی ہائی ہونے کے مرض کو ختم کرے گی ٹھیک ہے نا آئرس ورسی تو جب بی پی ہائی ہوگا تب اس پر نارمل کر دے گی تو بار بار جو بی پی ہائی ہونے کا جو ایشو ہے نا یہ جو رجعان ہے اس کو مریض کی جو بلمثل دوا مزاجی دوا بنتی ہے بلمثل وہ دوا جو نا اس رجعان کو ختم کرے گی ٹھیک ہے نا ایک یہ بات ہے یہ چار باتیں ہوگی تو امید ہے کہ آپ کو ان چاروں باتوں کی سمجھ آگی ہوگی سب سے پہلی بات ہے کہ آئرس ورسی بہترین آئی بی پی کی بہترین ندبی میں سے ہے یہ بات ہے بار ریپیٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ چار باتیں یاد رکھیں اب ہم جو نا اس کو پڑھنا شروع کر دیں تو مزید جو باتیں ہوگی وہ درمیان میں آ جائیں گی میں اس کو بتاتا چلو ہاں ایک بات اور ہے اس سوا کے قلیدی علامات میں سے ہے کہ کیہ کے ساتھ تاردار تھوک کیہ کے ساتھ تاردار تھوک اگر آپ کی قلید پر کوئی ایسا مریض ہے جس کو شدید کیہ لگی ہے اور کیہ کے ساتھ اس کے موں سے رال بہے اور وہ رال موں سے لے کر زمین تک کہ تار بنائے تو جان لینا کہ یہ آئر ایس ورسی کا مریض ہے یہ اس کے قلیدی نکتہ ہے ایک یہ دوسرا کہ ہائی بی پی کی وجہ سے جو سردرد ہوتا ہے یہ ہائی بی پی کی وجہ سے جو بھی مسائل ہوتے ہیں وہ سب کی دوازر آئر ایس ورسی ہے ٹھیک ہے تو چلیں اس کو شروع کر دیں درمیان میں جو مزید بزاہت کرنی ہوگی وہ کر دیں گے تو کاشی رام لکھتا ہے کہ اس دوا کا اثر نظام میں غدودی غدودی و میدہ اور آنتوں کی بلگمی جھلیوں پر زیادہ ترنمائے ہوا کرتا ہے اس دوا سے ان میں حد سے زیادہ تیزی پیدا ہو جاتی ہے جس وجہ سے رتوبتیں بڑھ جاتی ہیں رتوبتوں کے اندرسوزش پیدا کرنے والی تیزی پیدا ہو جاتی ہے جگر سے اس دوا کے سر سے سفرا کا سہلان بڑھ جاتا ہے یہاں تک جو چیز اس جملے میں اس پیرے میں جو چیز بیان کی گئی ہیں کہ اس دوا کے دوا ازماش کی گئی تو جو ازماش کنندگان ہے تو ان کے جو غدود کا نظام ہے جس کا تعلق ہے جگر کے ساتھ ٹھیک ہے نا اور جو میدہ ہے جو آنتیں ہیں ان پر گہر اثر ہوا وہ کیا ہوا اس کی قسم کی تیزی ہوگی اور اس میں رتوبت بڑھ گئی رتوبت کیا تھی وہ سفرا تھی اور اس میں سوجش تھی اور جگر پر اثر انداز دے اور جگر میں سفرا بڑھ گئی تو سفرا غدودی نظام میں میدے میں آنتوں میں جگر میں بڑھ گئی تو ظاہر بات ہے کہ یہ غدی ازلاتی دوا ہے تو غدی ازلاتی دوا جو ہوتی ہے اس کے جب مریض کسی غدی ازلاتی دوا کے دائرہ اثر میں ہوتا ہے تو اس وقت اس کا غدودی نظام جو ہوتا ہے وہ تیز ہوتا ہے اور اس میں سفرا زیادہ پیدا ہوتی جو ایک قسم کی رتوبت ہے زرد رنگ کی اور اس کا مزاج گرم خوشک ہے اس کا رنگ زرد ہے اور اس میں جلن ہے اور وہ سوزش بھی پیدا کرتی ہے تو وہ بڑھ جاتی ہے ظاہر بات جب جگر اور غدود کا نظام تیز ہوگا تو سفرا زیادہ ہو جائے گی تو یہ وہی بات ہے جو میں نے سٹارٹنگ میں آپ کو بتائی تھی کہ آئرس ورسکولر غدی ازلاتی دوا ہے سلفر اور میلورینم کی طرح مگر سلفر میلورینم آپ کو معلوم ہے کہ مزاجی عدویہ میں سے ہے آئرس ورسکولر مزاجی عدویہ میں سے نہیں ہے بلکہ یہ اکیوڈ میڈیسن میں سے ہیں بہرحال امید ہے کہ آپ کس پیرے کے سمجھ آگئی ہوگی اب ہم آگے چلتے دوسرے پیرے کے در کہتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اس دوا کا سر لب لبا پر بہت زیادہ ہوتا ہے جلد میں بھی یہ تحریک پیدا کرتی ہے جیسے دوا چمبل چیچے کے سیابلے بغیرہ ہو جاتے ہیں لیکن سب سے بڑا فیل استوا کا مید اور جگر کی خرابی سے پیدا شدہ درد سار جیسے موموں نے کیا ہوا کرتی ہے اس دوسرے پیرے میں ایک تو یہ بات بیان کیے گی کہ اس کی معزمائش سے ہمیں پتا چلا کہ اس دوا کا لب لبا پر گہر اثر ہے تو لب لبا پر گہر اثر ہونے کی وجہ سے مریضوں میں عزمائش کنندگان میں شگر کی علامات بھی ظاہر ہوئیں کیونکہ لب لبا جب خراب ہوتا ہے تو شگر ہو جاتی ہے تو آگے اس کا بیان بھی ہے تو ان میں شگر بھی ہے تو وقتی طور پر شگر کو کنٹرول کرنے کے لئے عرص ورسے کے استعمال بہت مفید رہتا ہے بشرتے کے مریض کو جو شگر ہے وہ اس وجہ سے ہوئی ہو کہ اس میں سفرہ زیادہ اگر شگر اس وجہ سے ہوئی کہ مریض میں سودا زیادہ ہے یا بالغم زیادہ ہے تو پھر آئرس ورسے کولر تو نفع نہیں دے گی اگر شگر اس وجہ سے ہوئی کہ مریض میں سفرہ زیادہ ہے تو اس وقت آئرس ورسے کولر وقتی طور پر شگر کو نارمل کرے گی اور سفرہ کو کم کرے گی اور لب لبے کے افعال کو تھوڑا احتدال پر لے کر آئے گی اور شگر کنٹرول کرے گی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شگر کے وہ مریض کا مزاج گرم خشک ہے یعنی سفراوی مزاج ہے تو ان کے لئے جو نہ ان کی شگر کو وقتی طور پر کنٹرول کرے گی مگر ان کی شگر کا جو صحیح علاج ہے نا وہ ان کی اپنی جو ان کی بالمثل دوا مزاجی بنتی ہے مزاجی بالمثل دوا بنتی اس سے صحیح علاج ہوگا ٹھیک ہے نا تو ایک شگر کے مریض کو میں نے یہ کافی عرصہ پہلے سٹارٹنگ میں میں نے یہ عیرس پر سے دی تھی تو اس نے مجھے ایک ماہ کے بعد بتایا تھا کہ اب الحمدہ شگر کافی کنٹرول رہتی ہے اتنی زیادہ ہائی نہیں ہوتی یہ بات ہے مگر اس کے بعد میں نے کبھی نہیں دی اس کے بعد جتنے بھی شگر کے مریض ہیں ان سب کی جو بالمثل مزاجی دوا بنتی وہی میں دیتا ہوں باقی اس دوا کا اصل جلد پر ہوئی ہے اس میں چمبل چیچک وغیرہ آبلے وغیرہ پیدا ہوتے ہیں اگر نیاشی لیڈر کا کہنا کہ میرا کوئی تجربہ نہیں ہے اور میں نے کبھی اس کو جلدی مراز میں سمان کیا اور میں بھی یہ کہتا ہوں کہ میں نے کبھی اس کو جلدی مراز میں سمان کیا یا تر ہائی بی پی میں یا کبھی وقتی طور پر شگر کنارمن کرنے میں یا جو یہ آگے علامت بیان کی اس کو یاد رکھ ہے اگر کوئی ایسا مریض آج ہے جس کو کہہ لگی ہے زبردست اس کے موں سے تاردر تھوک ہو تو اس میں میں اس کو دوں گا تو بشرت ہے کہ وہ کالی بھائی کرامی کم مزاج کے انسان نہ ہو اگر وہ کالی بھائی کرامی کم مزاج کے انسان ہو تو اس کی کہہ کوئی تو آئرس پر سے روک نہیں سکے گی کیونکہ جو کالی بھائی کرامی کم کے مریض اس کو آئرس پر سے اتنا پھانے دے گی کیونکہ اس آئرس پر سے کا نا کالی بھائی کرامی کم اور جو نا ہائی ٹراسٹس اور ان دونوں کے ساتھ تعلق ہے کیونکہ ان دونوں کے مریض میں بھی کہ موں میں تاردر تھوک بنتی ہیں اور اس کے بنتی ہیں مگر ان تینوں کی علامات ایک دوسر سے یکسہ طور پر مختلف ہیں بہران اس پیرے کے آخر میں جو چیز کہی گئے کہ اس دعا کے سب سے گہرہ سب جگر اور میدے پر ہوتا ہے اور اثر سے کیا ہوتا ہے کہ جگر میدے میں سفراہ زیادہ ہو جاتی جو ایک قسم کے زرد رنگ کی رتوبت ہے جو گرم خوشک ہے اور وہ سوزش پیدا کرتی ہے اور اس سے ایک قسم کا درد سر پیدا ہوتا ہے اور درد سر سے کیا پیدا ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بی پی معمول سے بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے تو کیا مریض کو ہو جاتی ہے وہ جو کیا ہوتی ہے وہ آئرس ورسی کی کیا ہے ٹھیک ہے نا تو ہائی بی پی سے جو کیا پیدا ہو تو آئرس ورسی اس کو انشاءاللہ شفایاب کرے گی ٹھیک ہے نا بی پی کو بھی نارمن کر دے گی درد سر یا دائیں کندی کا گردن کی دائیں طرف کا درد دونوں کندوں کا درد وہ بھی ختم کر دے گی کیا بھی ٹھیک کر دے گی اور سفرا کو احتیال پر لیا گی اس کو کام کر دے گی بہرحال دوسرا پیرا مکمل ہوگی اب ہم تیسرا پیرا پڑھتے ہیں کہتے ہیں کہ ہومی پیتک میں ہومی پیتک طریقہ لاجمی یہ دعا میدہ اور جگہ کی خرابیوں میں حصصاً اس وقت اسمال کی جاتی ہے جب ان خرابیوں کی وجہ سے درد سر کیا اور مطری کے ساتھ ہو ایسا معلوم ہے کہ سر کے ان دردوں میں جن کے ساتھ سفراوی کیا اور مطری کے ساتھ ہو ایسا معلوم ہے کہ سر کے ان دردوں میں جن کے ساتھ سفراوی کیا اور مطری کی شدت ہوا کرتی ہے یہ دعا باقی سب دعائیوں سے سب کدرے جاتی ہے نیزہ سابی اور سفراوی درد سر جو ایک آنکھ کی اوپر سے شروع ہوا کرتے ہیں اور جن کے ساتھ آنکھوں میں دھندلہ پن کیا اور مطلب وغیرہ ہوا کرتے ہیں مفید ہیں بعض وقت سر کے درد کے ساتھ قبض ہوتی ہے اور بعض وقت تھوک کی زیادتی میدے کی خرابی اور سفرا کی زیادتی سے مطلی اور کیا یہاں دوران حمل کیا سفراوی دس سفراوی درد شکم جگر کی خرابی سفراوی سفراوی کیا کے ساتھ جگر میں پھوڑے کا سر درد یرکان درد سر مفید ہے بائیں طرف کا ارکن ساتھ جس میں حرکت کرنے سے تکلیف ہوتی ہے نیز اکوتہ داد چمبل سر پر خارش کے دانے اس سے ٹھیک کیے جا سکتے ہیں اب اس سے جو یہ جملہ یہ پیرہ مکمل ہو گیا اس پیرے میں کافی زیادہ چیزیں بیان کی گئی ہیں تو میں کش کرتا ہوں آپ سب کو سمجھانے کی ان سب کا اخلاصہ یہ ہے کہ جگر میں جو سفرا کی کسر سے پیدا ہونے والی یکدم تکلیفات ہیں ان سب کی دواء آہرسور سکولر ہیں ان میں سے ایک ہائی بی پی ہے ان میں سے ایک کیا ہے ان میں سے مطلی ہے ان میں سے درد جگر ہے ان میں سے درد سار ہے اس میں سے جنہیں آنکھوں کے آگے دھندلا پانے ہیں اور ان میں سے دورانے حمل کیا ہے اب یہ بات یاد لکھیں کہ دورانے حمل اگر حاملہ کو کیا لگ جائے تو اگر اس کے ساتھ سردی بھی اس کو لگ رہی تو پھر آئے رسور سے دواء بالکل نہیں دیں گے بلکہ اس کو اپیکاک دیں گے ٹھیک ہے نا اگر اس کو کہہ لگی اس سردی بلکل نہیں لگ رہی نائے بخار مصور صلی اللہ تو آپ نبض چیک کر سکتے ہیں تو اس کی نبض انتہائی گرم ہوگی ٹھیک ہے نا تو اسے یہاں بی پی اپریٹر سے اب اس کا بی پی چیک کر لیں گے سردی بلکل نہیں لگ رہی ہوگی بلکل نہیں لگ رہی ہوگی بلکہ بی پی ہائی ہونے تو اس کی صرف دواء آئرس ورسکولر ہے اگر سردی لگ رہی ہو تو پھر دواء اپیکاک ہوگی ٹھیک ہے نا آپ کو معلوم ہے کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اپیکاک اور بکیا جو 35 عدویہ ہیں ان سب کا مزاج زلاتی اور صابی ہے جس کو سوداوی مزاج کہتے ہیں وہ بخار کا مزاج ہیں اور جب سردی لگ رہی ہو تو پھر بخار کی عدویہ دینے چاہیے اس طرح کی عدویہ نہیں دینے چاہیے جو کہ غودی ورسکولراتی مزاج کی ہیں سفرائی مزاج کی ہیں اور اگر یہ دوران حمل کا لفظ کیوں کہا ہے تھا تو دوران حمل کیا لگ جائے تو زیادہ جو عدویہ اسمال ہوتی ہیں وہ سب سے زیادہ پیکاک ہے اگر سردی بھی لگ رہی ہو دایات گرم باہنٹنڈا اور بعض اوقات انٹم ٹاٹ ہے ٹیکن بعض اوقات سنگو نیریہ ہے مگر ان سب میں جو نہ وہ سردی لگ رہی ہوتی ہے مگر اس میں جو نہ آئرس ورس میں سردی نہیں لگ رہی ہوتی ہے اس میں گرمی کے ساس ہوتا ہے اور بخار مصوص نہیں ہوتا ہے بیپی ہائی ہوتا ہے عمومت شدیق قسم کا سردرد ہوتا ہے بہرحال اس میں سفراوی دس کی بھی یہ دوا ہے جو ہائی بیپیسی ہوں تو ایسے ہائی بیپیس عمومت جو چیز دیکھی گئی ہے وہ ہے کیا دیکھی گئی ہے شدیق قسم کا سردرد دے کر گیا یہ سر کی دہیں طرف ہوتا ہے مگر دس بھی لگ سکتے ہیں جگر میں درد اور یرکان اب یرکان کا لفظ آگیا تو جو یرکان ایک تو ہوتا ہے بخار میں جسم کا زرد پڑ جانا یہ نہیں یرکان ہوتا ہے یہ قسم بخار کے علامات میں سے ہیں جسرنگا اپنی یوپیٹوری پرپ میں پڑا ہے اور کوڈوفائلے میں پڑا ہے بخار کی وجہ سے شدیر بخار کی وجہ سے جسم کا زرد پڑ جانا یہ حقیقی یرکان نہیں ہے یہ اس نے بخار کے علامات میں سے ایک ہوتا ہے بخار کے بغیر جگر میں گرمائش بہت زیادہ ہو جائے جگر میں سفرہ بہت زیادہ ہو جائے اس سے جلد زرد پڑ جائے زبان زرد پڑ جائے آنکھیں زرد پڑ جائے چہرہ زرد پڑ جائے ایک یہ یرکان ہوتا ہے یہ ہوتا ہے سفرہ بھی سفرہ کی قصر کو جسے جائے یرکان یہ بخار اور بخار کا نتیجہ نہیں ہوتا بلکہ یہ جگر میں سفرہ کی قصر کا نتیجہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ جو یرکان ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی جو دوا ہے وہ چیلیڈونیم ہے الحمدللہ تین تین بلکہ تین سے چار پانچ بریز مجھے یاد ہیں جو کہ یرکان کے تھے الحمدلہ وہ چیلیڈونیم سے ہی جو نہ وہ شفایاب ہوئے تھے تو چیلیڈونیم یرکان کی ہومیوپیتھک میں سب سے بڑی دوا ہے اور اسی کو جب یرکان کا مریض آ جائے اور اس کی چہرہ اس کی آنکھیں اس کی زبان زرد ہو اور اس کے صبح ایک وقت نمکین زیکہ ہو اور وہ نمکین غزائیں زیادہ کھانا پسند کرتا ہو اور اس کے دھائیں کندے میں درد ہو شدید قبض کا مریض ہو بھوک پیاس میں کمی ہو اور جو نہ بھائیں گردے کا اس کو درد ہو تو اس کے دوا چیلیڈونیم ہوگی آئرس ورسی یرکان میں کب ہوگی بہت کم یرکان میں اسمال ہو سکتی ہے مگر بہت کم بہت کم یرکان میں جو پیلا یرکان ہے نا یہ پیلا یرکان کی میں بات کر رہا ہوں تو اس میں زیادہ تر چیلیڈونیم اسمال ہوتی ہیں مگر کہ آئرس ورسی کے عزمائش سے بھی پتا چلا کہ کچھ عزمائش کن انگان کے چہرے زرد پاڑ گئے تھے ظاہری بات ہے کہ آئرس ورسی کولر کا گہرہ اثر ہے جگر پر تو اگر یک قدم یرکان ہو جائے جس کے ساتھ بخار کے علمات بالکل نہ تو اس وقت آئرس ورسی اس کو روک دے گی اور چیلیڈونیم کی یہ معاون دوامے سے پھر گینی جائے گی ہاں یہ ہے کہ چیلیڈونیم کی معاون کے طور پر آپ اس آئرس ورسی کولر کو اسمال کر سکتے ہیں دونوں میں فرق ہے ظاہری بات ہے کہ چیلیڈونیم ایک مزاجی دواء ہے اور آئرس ورسی کولر کوئی مزاجی دواء نہیں ہے تو اس کو آپ چیلیڈونیم کی معاون کے طور پر اسمال کر سکتے ہیں چیلیڈونیم کے ساتھ ایک اس کی اور مشابہ ہے کہ چیلیڈونیم میں بھی سب سے نمائے جو علامت ہے وہ پیلا جو نمائے علامت ہے وہ یرکان ہے تو آئرس ورسی میں جو نمائے علامت پائی گی ہے وہ شدیق قسم کا درد سار سے ہونے والی کہہ درد سار اور کہہ ابھی ہم نے کیوں کہ مزاجی دوئیہ پر کلام کنا شروع نہیں کیا اس لئے ہم ان کو نہیں چھے دیں گے ان کو اپنی جاہ پر رہنے ابھی ہم اکیوٹ سینتیس میڈیسن پر لیکچر دے رہے ہیں انشاءاللہ یہ مکمل ان کے بعد ہم مزاجی دوئیہ کانسٹیٹیوشنل ریمیڈیز کی طرف آئیں گے انشاءاللہ اور سو میڈیسن ہیں تو ان پر ہوگا اس کے بعد باکی آئریس ورسی کے زمانشے پتے چھالا کہ بائین طرف کا airoul نساء ہے تو یہ بات یاد رکھیں کہ آئریس ورسی بنیادی دور پر دعائیں طرف کی دواہ ہے ٹھیک کہ تکلیفات کا دعائیں سے بائین طرف جانا آئریس ورسی میں اس طرح جسرہ کی ہے پر سب بائین طرف اور تکلیفات بائین سے شروع ہو کر دعائیں طرف آ جاتی یہ سوائے پڑھیں دعائیں طرف کی دواہ zijn تکلیفات دعائیں سے شروع ہو کر بائیں گتر جاتی ہیں اور لیکس بائیں طرف کی دعا ہے تو پہلے تکلیفات زیادہ بائیں طرف شنگ پھر دائیں طرف آئیں گے تو آئر سورسکولر بنینے طور پر دائیں جانب کی دعا ہے تو امید ہے کہ اس پہر کی آپ کو سمجھ آگئے ہوگی بس اتنی بات ہے کہ آئر سورسکولر کی ازمائش سے پتا چلا کہ جگر میں سفرہ زیادہ ہوگی اور سفرہ زیادہ انہوں سے جو امراض سم نے آئیں تو انہوں نے اس سے کہہ تھی مطلی تھی سردر تھا آنکھوں میں تندلہ پن تھا اور سفرہ بھی دست تھے درد شکم تھا درد جگر تھا جگر گھرابیاں تھی اور بائیں طرف کیر کنسا تھا اور درد سر تھا تو یہ علامات تھیں اور اکوتہ دا چمبل وغیرہ بھی تھے بہرحال امید ہے کہ اس پہرے کی بھی سمجھ آگئے آگئے ہم پہرہ چوتھا پہرہ پڑھتے ہیں تیر ہی ہوگی اب چوتھا ایک باشر میں لکھتا ہے کہ یہ دعا شروع شروع میں فلا فلا ڈلفا کے ڈاکٹر کلچن نے دریاف کی تھی ڈاکٹر کوپرس دعا کے مطلق تھے کہ ہر ایک چیز میدے میں سرکے کے مانند کھٹی ہو جاتی اور بائی کے بخار میں پسینے کی بھو بھی سرکے کی طرح کھٹی ہوا کرتی ہیں بعض وقت کیا کھٹی ہونے کے بجائے کڑوی اور میٹھی بھی ہوتی ہیں اب یہ جو پہرہ میں اس میں دریافت کس نے کی تھی کلچن نے اور کوپر نے ایک چیز بیان کی کہ اس کی ازمائش سے پتا چلا کہ میدے میں کھٹی چیز پر کھٹاس پیدا ہوتی ہیں یہ بات یاد لے کہ سفرا گرم خوشک ہے اور اس میں سوزش پیدا کرنے والی ہے اس کا رنگ زرد ہے اس کا ذائقہ کھٹا کھٹا ہے ٹھیک ہے نا تو آگے یہ جو بات لیں گے بائی کے بخاروں پسینے کی بھو بھی سرکے کی طرح کھٹی ہوا کرتی ہیں تو یہ انہوں نے کچھ بخاروں میں دیکھا ہوگا مگر یہ کہ آئرس ورسیکولر عموما بخاروں میں اسمحال نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا تو یہ انہوں نے اپنے علم سے ہوتا ہے جب ہم ایک دوا کی علامات کو پڑھتے ہیں تو ہم کوش کرتے ہیں اس دوا کی علامات کو مریضوں میں تلاش کرنے کی ایسا ہوتا تو بعض کو غلطی بھی لگ جاتی ہے بہرحال اب آگے والا پیرا پڑھتے ہیں اکٹر نیش ایک مریضہ کی مطلق بیان فرماتے ہیں کہ جس کو اکثر کہہ ہوا کرتی تھی کہہ شدر عطبت میں اس قدر لیس ہوا کرتی تھی کہ زمین سے موت اکتار بند جا کرتا تھا قابل کی طرح سیاہ ہو جاتی تھی ہر دفعہ غذا کے بعد کیہ ہو جاتی تھی اس لیے وہ بہت کمزور ہو گی تھی اس کے موں میں تھوکی زیادتی ہوا کرتی تھی تھوک میں بڑی بڑے لمبے تار ہوتے تھے مریضہ کے خیال تھا کہ اس کے میدے میں زخم ہو چکا ہے وہ زندگی کی امید منقطع کر چکی تھی یہاں تک اس نے وسیعت بھی لکھ دی تھی قالی بھائی کرام دیا گیا مگر اس سے کوئی نتیجہ نہ ہوا آخر کار آئرس پر سے کوئی مریضہ کو بہت جلد مستقل طور پر صحت بخش دی اب اس پیرے میں جو چیز بیان کی گئے وہ ایک کیس ہے اس کیس میں کیا تھی کیا کی مریضہ تھی اس میں علامت کیا ملی تھی تاردار تھوک اور تاردار تھوک جانا آپ کو پتا ہے کہ سب سے بڑی علامت ہے قالی بھائی کرامی کم کی تو مگر قالی بھائی کرامی کم مریضہ کو دی گئے جس سے فیدہ نہ ہوا اس کے بعد پھر آئرس پرسی دی گئی اب یہاں پر قالی بھائی کرامی کم آئرس پرسی میں میں آپ کو فرق بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ قالی بھائی کرامی کم کے جو مریض ہوتے ہیں وہ ان کا تعلق قالی فیملی کے ساتھ ہوتا ہے اور قالی فیملی کا آپ کے معلوم ہے کہ قالی فیملی کے جتنی عدوی ان سب میں ایک نمائے صفت ہے وہ یہ ہے کہ ان کو اپنے گھر کی بہت زیادہ فکر ہوتی ہے اپنے والدین کی صحت کی اور اپنے گھر بھائی ان کے صحت کی بہت زیادہ فکر ہوتی ہے حتیٰ کہ بلا وجہ ان کو ان کی بیمار ہونے کی خیالات آتے رہتے ہیں ٹھیک ہے نا یہی بات قالی کارم میں بھی ملتے ہیں قالی برومیٹم میں بھی ملتی ہیں قالی کارم کی مریضوں میں بھی آپ دیکھیں گے قالی برومیٹم کی مریضوں میں دیکھیں گے کالی بھائی قرآن میکم کی مریضوں میں بھی دیکھیں گے ٹھیک ہے نا تو فرق اس طرح کریں گے تو فرق یہ ہے کہ تینوں کی علامات ایک دوسر سے جو تکلیفات مختلف ہوتی ہیں تو جب آپ کیس نوٹ کریں گے تو آپ کو پتا چلے کہ کالی فیمیلی میں سے کون سو کالی آگیا تو جائے میں نے تو الحمدلہ وہ تین کالی کارب کے بوستر کیس دیل کیے کالی برو میٹم کے بوستر کیس دیل کیے اور کالی بھائی قرآن میکم کی بہت سے دیل کیے کیس اس کے علاوہ بھی کچھ کالی ہیں مگر ان کے میں نے کیس بھی تقدیل نہیں کی بہرحال تو کالی کے اگر مریض میں یہ چیز انسر پایا گیا وہ اس میں خیالات کی کسرت ہو اور زیادہ تر جو خیالات اپنی ماں باپ یا اپنی فیمیلی کے بیمار پر جانے کے ڈھار ہو تو پھر کالی اس کے دعا ہوگی اگر یہ چیز نہ ہو تو پھر آئر اس ورسی دعا ہوگی اس مریضہ کی دعا پہلے اس لئے سیلیکشن کی گئے تو تاردار تھوکن وہ کالی بھائی قرآن میکم میں ہیں تو مگر یہ کہ کالی بھائی قرآن میکم کی مریضہ نہیں نکلی تھی تو آئر اس ورسی سے شفایاب ہوئی تھی واقعہ جو تیسر دعا ہائیڈراسٹس تو اس میں یہ تک شدید قسم کی قبض ہوتی ہے نہ بھوک ہوتی نہ پیاس ہوتی ہے مریض کو مرنے کو دل کرتا ہے یہ مریض میں زندگی کی خواہش ختم ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ مٹاپہ ہوتا ہے تو یہ چیزیں ہمیں نہ آئر اس ورسی ملتی ہیں نہ کالی بھائی قرآن میکم ملتی ہیں وہاں پر ہیں دوسرا ایک اور بات ہے کالی بھائی قرآن میکم اکثر مریض دائمی خانسی کے مریض ہوتے ہیں سینے کے مریض دائمی خانسی کے اور سینے کے مراز کے مریض ہوتے ہیں جو چیز میں نے دیکھیں ہر جب کالی کے باری آئے گی تو اس وقت ہم اس پر بات کریں گے وہ تینوں عدویہ جو نے مزاجی عدویہ ہے ٹھیک ہے نا ہم تینوں کے مریضوں کے خاص جسمانے ساخت ہوتی ہیں بہرحال اب ہم چلتے ہیں یہ پہلا امیدہ کو سمجھ آگئے ہوگی اس میں چیز بیان کی اکلیدی نکتہ جو بیان کیا گیا ہے تاردار تھوک کیہ کے ساتھ تاردار تھوک اب آگے ڈاکٹر کچن کا مشاہدہ ہے کہ ایرس برسکولر سے ہر قسم کی کیک کو آرام ہو جاتا ہے انہوں نے ایک مریض کے متعلق یوں لکھا ہے کہ ایک لڑکی با امرے نو ساگھ کو کہہ کہ دورے ہر ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ ایک مہینہ یہ چار مہینے میں ہوا کرتے تھے تین دن تک رہتے تھے پہلے گیر منحزم غزہ پھر کھٹی رتوبت بعد میں سبز اور زرد سفراک نکالا کرتا تھا اس کے ساتھ سر میں بہت گرمی ہوتی تھی کمزوری بہت بڑھ گئی تھی کیہ کرنے کے وجہ سے گرم پسینہ نکلتا تھا آرس برسکی ایک ہی خوراک سے کیا وغیر روک گئی حالانکہ پہلے کہیں یہ بھی بیکار ثابت ہو چکی تھی اب اس پیر میں جو چیز ہے ایک قابل طرح چیز ہے یہ کہنا کہ ہر قسم کی کیا کو آرس برسکی روک دیتی یہ ٹھیک نہیں ہے اس کے وجہ یہ ہے کہ عموماً جو ہمیں کہہ لگتی ہے وہ ہے پکاک اس کے دعا ہے جس میں ہمیں کچھ سردی لگ رہی ہوتی ہے دائیں آتھ تھنڈا بائیں گرم اندرن گرمی کا احساس ہوتا ہے کچھ پیاس بھی ہوتی ہے اور بوڑوں کو اور انتہائی کمزور بچوں کو جو کہہ لگتی ہے اس میں جس میں آنکھیں زرد پڑ جاتی ہیں اور دونوں آتھ مامول کے مطابق تھندے ہوتے ہیں تو اس کی انٹمٹار دعا ہے اور جو بچوں میں جو کہہ ہوتی دہیں والی اس میں عموماً جو اس میں ایتھوسہ دوا ہوتی ہے اور اگر جو نا سینے میں شدید ترین جلن کے ساتھ بھرونی طور پر سردی لگ رہی ہو تو کیا کی وجہ سینے کی شدید تثابیت ہو تو اس کی دوا جو نا وہ سنگو نیریہ ہوتی ہے ہاں ہائی بی پی کے وجہ سے اگر کیا لگے تو اس کی دوا ہمیشہ یہ آئر ایس پرسی کو لڑ ہوگی تو یہ اس کا نمبر اینڈ پر آتا ہے تو یہ کہنا ہے درستانی کی ہر قسم کی کیا کو آئر ایس پرسی روک سکتی ہے کیونکہ زیادہ ترکیہ میں یہ اسمال نہیں ہوتی بلکہ زیادہ ترکیہ میں اپیکاک اسمال ہوتی ہے اور بچوں میں اہتھوسہ اور بعض لوگوں میں سنگو نیریہ اور بھوڑوں بچوں میں شرابیوں میں اور ہمراہ عورتوں میں انٹم ٹاٹ اسمال ہوتی مگر عموماً ہمیں وہ اپیکاک ہی ضرورت پڑتی ہے تو یہ کہنا درست رہی ہے کہ ہر قسم کی کیا کو آئر ایس پرسی کو لڑ روک سکتی ہے واقعی جو انہوں نے کیس بیان کیا تو اس میں جو علامات ہیں تو وہ آئر ایس پرسی کو لڑ کی ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں نوبت دکھائی دے رہی ہے کیا کا ہر سات دن کے بعد آنا یا کیا کا آنا یا کیا کہ ہر تیسر دن آنا تیکن کیا میں سفراب وغیرہ کا نکلنا تو گرمی زیادہ لگنا گرم پسینا یہ سب آئر ایس پرسی کو لڑ کی علامات میں سے ہیں تو وہ کیونکہ آئر ایس پرسی کو لڑ کی مریضہ تھی تو اس کو شفاہ بھی آئر ایس پرسی کو لڑ سے ہی ہوئی تھی لیکن ہاں اگر ہائی بی پی سے کہہ ہو تو آئر ایس پرسی کے علاوہ تو کوئی اور دوسر دعا نہیں ہوگی اگر اس کو میرے لینے بھی روک سکتی ہے مگر ایک آئر ایس پرسی بیت رہے گی کیونکہ یک دم علامات کے پیدا ہونا وہ اس میں ہے جس طرح کس کے عزمائش پر لکھا ہوا ہے بہرحال آگے پڑھتے ہیں آگے پہرے میں لکھتے ہیں کہ آئر ایس پرسی کو لڑ کا سر جگر آنتوں پر ہونے کی وجہ سفراوی درد سار کے واسب بہترین دوا ہے سار کے ان دردوں میں یہاں اس کا مقابلہ کالی بھائی کرام سے کیا جا سکتا ہے آدھے سار کا درد آنکھوں میں دھندلا پن ہو جانے سے شروع ہوتا ہے اور یہ دو آنکھوں کے خلقے اور دانتوں کے اصاب میں زیادہ شدہ سے محسوس کیا جا سکتا ہے اور اس آدھے سار کے درد کے ساتھ کھٹی یعنی کڑوی کہہ ہوتی ہیں اب یہ جو پیرہ ہے اس پیرہ میں جو چیز بھیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آئر ایس پرسی کو لڑ درد سار کے بہتری ندویے میں سے ہیں درد سار آپ کو پتا ہے کہ عموماً جو درد سار انسانوں کو ہوتا ہے جو ٹینشن سے یا دماغی کام کرنے سے اس کی دعا نیٹرم بھی ہو رہا ہے جو لو لگنے سے درد سار ہوتا ہے اس کی عموماً دعا گلنائن ہے اور ایسا درد اس کی شدرات کو گہنہ بجے اس کی دعا بیلنونا ہے تو ایسا درد جو بے پی ہائی ہونے سے ہو اس کی دعا یہ آئر اس پرسی کو لڑ ہے اور آئر اس پرسی کو لڑ کا بائی کرامی کم سے تقابل کرنا اس میں ایک فرق ہے کالی بائی کرامی کم کا مزاج سوداوی ہے یہ کہ بخاروں کا مزاج جو دوزراتی حسابی ہے اور آئر اس پرسی کو لڑ کا مزاج جو جو سوداوی نہیں ہے اس کا سفراوی ہے غودی وزلاتی ہے گرم حشک ہے ٹھیک ہے نہیں تو دونوں کی مزاج میں فرق ہے دوسرا ہے کہ آپ کو پتہ ہے آئر اس پرسی کو لڑ کا مزاج دعا ہے اس کا کالی فیملی کے ساتھ تعلق ہے اس کی علامات باقی کالی اس کے قریب قریب ہیں اور آئر اس پرسی کو لڑ ان سے جدا ہے یہ ایکیوٹ میڈیسن میں سے ہے اور عموماً ہائی بی پی میں استعمال ہوتی ہے تو ہائی بی پی کی وجہ سے جو درد سار پیدا تھا اس کے دعا ہمیشہ آئر اس پرسی کو لڑ ہوگی اور بعض کاتھ اور سلف اور ملیرینم بھی اس کو فیدہ کرے گی کام کرے گی مگر ٹھیک طریقے سے جو کمی ہے نا آئر اس پرسی کو لڑ ہی کرے گی تو اس میں یہ ہے کہ آدھ سار کا درد ہے یہ دھائیں طرف کے سر کیونکہ آپ کو پتا ہے ہائی بی پی کا اثر جانب ہمارے جسم کے دھائیں جانب زیادہ ہوتا ہے اس وجہ سے کہ جگر دھائیں جانب ہے اور جگر ہی سفرا کے پیدا کرتا ہے اور ہائی بی پی کے صورت میں سفرا جنب آمور سے زیادہ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا تو سفرا کے کسر سے جنب سار کی دھائیں جانب سر درد ہوتا ہے اور گردن کی دھائیں جانب درد کے احساس ہوتا ہے اور بیچینی تو گرمی کے احساس ہوتا ہے بہت زیادہ گرم سینے بھی آ سکتے ہیں سردی نہیں لگتی آپ کو پتا ہے کہ ہائی بی پی کا جب مریض کا بی پی ہائی ہو تو اس وقت سردی نہیں لگتی اگر سردی لگ رہی ہے ساتھ بی پی ہائی ہو تو سمجھنے کہ اسے بہار کا بائرس ورسی نہیں دینی بارہ اب آگے والا پیرہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر ال ال ہیلٹ میڈیکل ایڈوانس جنمبر بائیس سفر نمبر تیسے پچانے پر ایک مریضہ کا حال بیان کرتے ہیں مجھے درد شروع ہونے سے قبل معلوم ہو جاتا تھا کیونکہ بارہ یہ چوبیس گھنٹے پہلے سے نین کا غلبہ ہو جائے کرتا تھا میں ہر وقت اور ہر جگہ سو سکتی ہوں میری بینائی دھندری ہو جاتی تھی مگر اس وقت درد کا کہیں نامنشام نہیں ہوتا تھا اس کے بارہ یہ چوبیس گھنٹے کے بعد کہہ شروع ہو جاتی تھی مگر کہہ عموماً تین سے چار بجے صبح تک شروع ہوتی تھی کیا کہ یہ حالت بارہ گھنٹے تک رہتی تھی جس کے بعد شدت کا درد سار شروع ہوتا تھا یہ مید اور شکم کی شدید قسم کا درد ہوتا تھا اگر درد سار ہوتا ہے تو مید اور شکم میں درد نہیں ہوتا اگر مید اور شکم میں ہوتا ہے تو سار میں نہیں ہوتا تین دن گزرن کے بعد میں بیٹھنے کے قابل ہو جاتی تھی درد شروع ہونے سے پہلا آرس ورسکولر تری ایکس دیا گیا جس سے دھورہ بند ہو گیا اور بعد میں مریضہ بالکل سے تیاب ہو گیا اب یہ جو مریضہ علامات پیش کر رہی ہے سب آرس ورسکولر کی علامات پیش کر رہی ہیں ان میں ایک چیز آپ دیکھ رہے ہیں سفراہ کی زیادتی درد سار مید جگر کے مراز آنکھوں کا دھندرہ پن نین کا غلبہ یہ سب آرس ورسکولر کے علامات ہیں تو ان میں ایک اور بھی چیز بیدھ رہے ہیں نوبت یعنی وقت مقررہ پر آنا وقت مقررہ پر آنا یعنی وقت مقررہ ٹائم پر آنا وہ بھی چیز دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی آرس ورسکولر کیس ہے جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا جب آپ کے پاس آرس ورسکولر کا کوئی پرانا مریضہ آ گیا تو اس طرح کے علامات پیش کرے گئے یا اوپر جو مریضہ کا حال بیان کیا کہہ کے بارے مہتار درد ہو اس طرح کے علامات بیان کرے گئے تو ان دونوں کے اس طرح کے مدد سے آرس ورسکولر کے مریض کو پیشانہ آسان ہو جائے گا تو یہ ہائی بی پی سی ہٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا آپ کو یہ بات معلوم ہو انہوں چاہے کہ ہومیوپیتھک عدویہ کے دارے اثر بہت وسیع ہوتا ہے کسی ایک مرض کے ساتھ اس کو مختص نہیں کر سکتے آگے والا پیر ہے میڈیکل وزیٹر جلد نمبر تیرہ سفر نمبر ایک پر ڈاکٹر کوٹنٹ آئرس ورسکولر پر باس کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دہنہیں درب کی دردیں سر بہت شدد کی ہوتے ہیں اور درد کی شروع ہونے سے پہلے بنائی میں دندلہ پان ہوتا ہے یہ وہی بات ہے جو ہم پہلے کار چکے اب آگے والا پیر ہے ڈاکٹر لینل کا مشہد ہے کہ میٹھائی میٹھائی یا میٹھائی کھانے سے پیدا شدد دردیں سر میں یہ مفید ہے ہومیوپیتھک والڈ جلد نمبر تیرہیس سفر نمبر چار سو تہتر پر ڈاکٹر بڑوچ لکھتے ہیں کہ یہ دواز زیابی تش میں بڑی مفید ہے جبکہ زیابی تش یعنی شگر بشاب اور شکر کی زیادتی کے ساتھ دھائیں طرف آن کے گھڑے کے اوپر درد ہو اور لبلو میں بھی درد ہو اب یہ جو پیرہ ہے اس پیرے میں ایک تو یہ ہے کہ میٹھے سے پیدا شدد دردیں سر اس میں میں کہتا ہوں کہ گرم چیزیں کھانے سے جو دردیں سر پیدا ہوتا ہے جیسے بدان یا ساگ یا جو نہ جو نہ خوشک میں باجات ہوتے ہیں کوئی گرم چیزیں کھانے سے جو دردیں سار ہوتا ہے اس میں اس کی دواز جنارس پر سی کولر ہوگا کولر ہوگی دوسرا ہے زیابی تش میں کب مفید ہے اس پر میں پہلے باس کر سکا ہوں وہی یاد رکھنا ٹھیک ہے نا جو پہلے باس کی ہے شگر کی دوا کون سی ہوگی جو مریض کی بلمسل مزاجی دوا بنتی وہی شگر کی ہوگی آئرس پر سکولر شگر میں فیدہ کرے گی یا نہیں تو اگر مریض کا مزاج سفراوی ہے تو فیدہ کرے گی اگر سوداوی یا بلگمی ہے یا خونی مزاج ہے تو پھر فیدہ نہیں کرے گی اور کل چار مزاج ہے تبی یونانی کے دبار سے ٹھیک ہے نا تو یہ اگر سفراوی ہوگی تب اس کے شگر میں کچھ فیدہ کرے گی مگر وقت کی طور فیدہ ضرور کرے گی اگر سوداوی یا خونی یا بلگمی ہو تو تب نہیں فیدہ کرے گی ہاں اگر شگر کے ساتھ دھائیں یہاں کے اوپر درد ہے تب تو پھیلے شگر ہتمی کر دے گی آرس پر سکولر اب آگے والا پیرہ ہے موسم اخزان اور موسم بہار میں بار بر ہونے والے درد سال درد قولنچ اس حال پر جسم فید ہے ہی اس آرس کے درد درد قولنچ سال رات کو دھو یہ تیر مجھے عام دور پھوا کرتے ہیں اب اس پیرے میں ایک تو یہ ہے کہ موسم اخزان موسم بہار میں تکلیفات کا بننا آرس پر سکولر میں مشاہدہ کیا گیا ہے اور دوسرے ایک درد قولنچ بھی ہے درجہ قولنچ پر ہم ڈائسکوری کے لیکچرے میں مقابل باست کار چکے یہ بڑی آنٹ میں جو درد ہوتا ہے اس میں تشنج گج سے تو اس میں تو آپ کو معلوم کہ آرس پر سکولر جگر میں سفرہ زیادہ کر دیتی ہے آنٹوں میں سفرہ زیادہ ہو جاتی ہے اسے درد قولنچ بھی ہو سکتا ہے مگر درد قولنچ کے عموم اندواج اور ڈائسکوریہ ہوتی ہے ٹھیک ہے ڈائسکوریہ ہے اور دوسرے نمبر بلا کے پولیم اس کے بعد باقی ادویہ کے نمبر آتا ہے باقی رہا ایک اور بات کہ آرس پر سکولر کا جو وقت ہے تو دو تین بجے کیس سے پہلے میں ہم بات کر سکیں کہ آرس پر سکولر میں نوبت بڑی پائی جاتی ہے ٹھیک ہے نا مقرر دن پر یا مقرر وقت پر تکلیف کا لوٹ کرانا تو یہ بڑا حصہ پائی جاتا ہے اب آخری پیرا اچھا ایک بات رہ گئی کہ شگر کس سے کہتے ہیں کہ جب لب لبا خراب ہو جاتا ہے وہ انسلین ضرورت کے مطابق پیدا نہیں کرتا کم پیدا کرتا جس سے مٹھاس کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر پشاب سے یا شخون میں شگر زیادہ ہو جاتی مٹھاس زیادہ ہو جاتی سے شگر کہتے ہیں تو اگر چی کر لب لبا ٹھیک ہو اور وہ انسلین ضرورت کے مطابقے جتنی ہونے سے اتنی پیدا کرے اور انسلین جو نبو مٹھاس کو کنٹرول کرنے میں کرتی ہے تو اس وقت پھر شگر نہیں ہوتی ہے تو شگر کیا لب لبی خرابی اچھا تو کہتے ہیں کہ لب لبے کی تکلیف سے پیدا شدہ زیابی دش عرص کی تحریک پیدا کرنے والے اور چھیل دینے والے اور سوجن پیدا کرنے والے اثرات جلدی تکلیفات ملتی ہیں اس طرح سے دہیں جانب کے نملہ کے دانیں خوپڑی کا کوتہ چمبل وغیر درست ہوتے ہیں دس روپیٹس ہر بہار اور حضام میں ہوتی ہیں دو یا تین مجھے صبح دست اور درشی کے بہت سے قسمیں آلات حضام کی علامات آرز کے انتخاب مدد دیتی ہیں دوستوں کی طرح قبض بھی نمائے ہیں اب اس پہرے میں سب سے پہرے تو لب لبے پر شگر پر کلام کیا جب ہم پہلے کر سکے اور اس کے بعد جلدی مراز پر تو نیا شریعہ لکھا کہنا کبھی میں نے تفاق نہیں گیا اس کو جلدی مراز میں سمال کرنے کا اس کو جلدی مراز کے کیس کام آئیں گے آتے ہیں اور یہ بات رکھیں بچوں کی جلدی مراز میں کی جو شہنشاہ دوا ہے وہ رس ٹاکس ہیں ٹھیک ہے نا باقیہ بھی عدوی ہیں تو وہ ہم انشاءاللت جو جو دوا آتی جائے گا اس میں داز کر دے جائیں گے تو جلدی مراز میں یاد رکھیں مریض کی جو بل مصر مزاجی دوا آتی ہے وہ جلدی مراز کو قبر کر دیتی ہے باقی رس کے دس روپیچ سے تو جساں ترتے سال موسم بہار میں حضام زیادہ ہوتا ہے تو عیرس کے دس روپیچ سے موسم بہار حضام زیادہ ہوتی ہے اور وقت صبح تین بجے کا ہے تو یہ چیزیں ہیں تو بعض اوقات ہیں اس میں قبض بھی ہوتی ہے تو امید ہے کہ آپ کو عیرس ورسی اچھی طرح سمجھ آگئی ہوگی باقیہ اسی علامات ہیں آگے مکمل لکھی ہوئیں تو ان میں اس سے کچھ بھی میں نے ہائی لیٹ نہیں کیا کیونکہ جو جمین چیز سمجھانی تھے وہ مقدم میں سمجھا دی اور اس میں کمی زیادہ بھی ہے باقیہ اس کا اپکاک سے جو تقابل بنتا ہے وہ درمیان میں میں کر چکا ہوں اور سنگونیریہ سے بھی جو تقابل بنتا ہے وہ بھی کر چکے ہیں کاری بائی قرامیقم کاری بائی قرامیقم سے بھی جو تقابل بنتا ہے وہ بھی کر چکے ہیں اور ارک النساء میں بھی اور ددہ کولنج میں بھی تو اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کو حامیح ناصر ہو اور مجھے اور آپ کو دین دنے بخری ترقیہ آسانیہ خوشیہ نصیف فرمائیں آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم